اللہ تعالیٰ تمام گفتگو فرمانے کے بعد جو آیت یہاں رکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ازدن پوچھ رہا ہے کہ آج بادشاہی کس کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کا دن یقیناً یہ قیامت کا دن ہے یعنی کون پوچھ رہا ہے ایک تو اللہ یہ تیہ ہو گئی بات جواب کون دے رہا ہے تیکھیں سب یہ ایک بہت سارے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دراصل ایک علامتی بات ہے یعنی علامتی سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو بھی کھڑا ہے اس کو اس وقت تک یہ حقیقت پتا چل چکی ہے کہ کون ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو آپ نے ایک تعریف کے اندر ایک بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ الواحد الرحمان نے کہا قہار کہا کیونکہ اس وقت سارے فرعون اور احمار سب کھڑے ہوئے خدا کو نہ ماننے والے اس وقت اللہ کی جو قدرت بالغہ ہے اس کا اظہار ہے کہ آج کون ہے بادشاہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کے سامنے اپنی صفت کی ہے رب العالمین خلوظو بھی رب الناس ملک الناس الہ الناس لیکن اس دن خاص طور پر رب والی بات کے وجہ اللہ تعالی ملک والی بات پر زور دے رہے کہ حاکمیت کس کی ہے آج تم تو دنیا میں تمہیں انبیاء نے آ کر کہا تو تم نے انبیاء کو آرے سے کٹا گی تو ظاہر ہے ساری دب حتی آدم علیہ السلام سے آج تک کی مخلوق جمع ہوگی تم نے انبیاء کو آرے سے کٹا انبیاء کو پتھر مارے دین کو تم نے یہ کہا تم نے یہ کیا اور اس مجھتے تھے کہ نہیں ہے خدا خدا کا انکار کیا کہاو ما یحلکنا اللہ الدھر خدا ودا کون ہے ہمیں تو زمانے مار دیتا ہے آج بتاؤ کس کی بادشاہت تو پھر یہ اب یہ جواب کون دے گا بعض روایت ماتا ہے اللہ تعالی خود اعلان کریں کہ جو کہ مخلوق کا تو کوئی عمت ہی نہیں ہوگی بعض رات روایت ماتا ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو ایک جو اظہار جائے گا وہ یہی ہوگا کہ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے بادشاہ پروردگار یعنی کہ تو اللہ تعالی اپنی حاکمیت انا ربکو ملالہ کہنے والے بھی وہاں ہوں گے نمرود جیسے لوگ بھی ہوں گے حضرت عبرائیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو آتے تھے جو کہتے تھے انا احی و امید ایسے بھی ہوں گے سب کو کھڑا کرے گا اللہ تعالی کہ کہ آج بتاؤ کون ہے غالب اور سب پر حکمران اور خوب زبردست قوت رکھنے والا تعلانوں کا کہ لِللہِ الْوَاحِدِ الْقَخَرَ